آج ہم نے آپ کو خمیر بنانے کا طریقہ بتایا ہے اور ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے دن میں تیار ہوا ہے گھر میں طریقہ بنانے کا بہت آسانی سے بن گیا ہے اور اس سے ہم جو بیکری کے آئیٹمز ہوتے ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں جس میں خمیر جاتا ہے مثال کے طور پر پیزا، ڈبروٹی، پاپے، پیٹا برڈ اور اس کے علاوہ بہت سی وہ چیزیں جس میں خمیر جاتا ہے وہ تمام چیزیں اس خمیر سے تیار ہو سکتی ہیں تو دیکھتے ہیں یہ ایسٹ ہم نے تیار کس طرح کیا ہے تو چلے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے تو آپ دیکھنے والوں کے ایسٹ اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمم آمین آج ہم گھر میں ایسٹ کس طرح بنتا ہے وہ طریقہ لے کر آئے ہیں جو بہت ہی آسان طریقہ ہے تو بہت سے لوگوں کو ایسٹ کا پیکٹج بھی وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا تو جس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ آپ کو گھر میں ایسٹ بانے کا طریقہ بتا دیتی ہو تاکہ آپ جو ہے وہ ایسیلی اس کو بنا سکیں نہ کہ انتظار کریں کہ یہ والی کمپنی کا ایسٹ تو یہ والی کمپنی کا ایسٹ نہیں آپ گھر میں بنایا ہیں ایسیلی ساپسکتا طریقے سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور آسانی سے بناتا ہے بہت مشکل کام بھی نہیں ہے جس کے لیے میں نے آدھا کپ میدہ لیا ہے آپ چاہے تو آٹا بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ ہی میں نے نیم گرم پانی لیا ہے یہ دونوں کی کونٹیٹی سیم ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے دہی ایک چائے کا چمچ یا دیر چائے کا چمچ میں نے چینی لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہم شہد استعمال کریں گے تو پھر یہ بنتا کیسے ہے تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے نیم گرم پانی تھوڑا نیم گرم نہیں لیا تھوڑا نیم گرم سے تھوڑا سا بھی زیادہ لیا ہے اور گرمیاں بھی ہیں آپ کو پتا ہے جلدی خمیر بھی ہو جائے گا اگر سردیاں ہیں تو پھر تھوڑا ٹائم زیادہ لے گے گا گرمی میں تھوڑا ٹائم کم لگے گا تو تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہم نے شہد استعمال کرنا ہے اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں بلکہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور اسی طرح چینی اس کو تھوڑا گھول لیتے ہیں یہ دیکھیں آدھا کپ ہم نے میدھا لیا اس میں ڈالا جس میں میں نے رکھنا ہے اسی میں اس کو ڈال رہی ہوں دہی دہی تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور اسی سے ہم آٹے کو گھول لیتے ہیں گھولنا نہیں ہے گھولنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے جس برتن میں آپ نے خمیر بنانا ہے اسی میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ سارا پانی شامیل کریں گے میں نے کہا نا جتنا میدھا ہوگا اتنا ہی پانی ہوگا یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ ایک جار ہے جو کہ اے ایر ٹائٹ آپ کو مجھے تو آرام سے مل گئی ہے آپ جائم کی شیشی میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو دبا کے نا ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تو اس کو رکھ کے جتنے گھنٹے مجھے لگیں گے کہ کتنے دیر میں خمیر ہوا ہے کیونکہ گرمی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اے سی والے روم میں رکھ دیا تو اس سے فرق پڑے گا یا آپ ٹھنڈے ملک میں رہتے تو اس سے فرق پڑے گا سردیاں میں فرق پڑے گا گرمیاں میں فرق پڑے گا تو ابھی مجھے اس وقت میں ٹائم نوٹ کر لیتی ہوں میں آپ کو بتا دوں گے کہ مجھے کتنا ٹائم لگا ہے اس کو خمیر کرنے میں تو میں انشاءاللہ ملتی ہوں جب خمیر ہو جائے گا یہ دیکھیں ایش تیار کر لیا ہے ہم نے لیکن کتنے دن میں ہم نے تیار کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے فیس بک پیج بنایا ہے جو کہ ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس کا لنک دیا جائے گا وہاں پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں وہاں پر مسکراتی لائف اور پنجابیدہ کچن دونوں کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو وہاں پر ملیں گی اس کے اراؤہ بھی آپ کو جیسے کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہم دونوں چینلز پر نہیں اگر یوٹیوب پر اپلوٹ کرتے تو وہاں پر آپ کو فیس بک پر مل جائیں گی تو اس پیج کو پر بھی آپ بیزٹ کر سکتے ہیں اس کا ڈسکرپشن بوکس میں لنک دیا ہوئے اچھا اس کی طرف اگر آ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو کتنے دن لگے ہیں اس کو تقریباً چار دن میں یہ خمیر تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بلبلے نظر آرہے ہیں آپ کو زبردست یہ خمیر تیار ہوا ہے چار دن میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور کس طریقے سے ہم نے تیار کیا چار دن جب اس کو خمیر کو تیار ہونے میں لگے ہیں اس کا مطلق یہ نہیں کہ میں نے چار دن اس کو بلکل بھی نہیں پوچھا ہر دس گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد میں کچن میں جاتی تھی اور اس کو چمچ سے تھوڑا سا ہیلاتی تھی تاکہ اس کے جو بلبلے ہیں اور کلیر نظر آئیں کہ ہاں بھی خمیر ہو گیا اب آپ نے یہ نہیں کہ آپ بلکل ہی چھوڑ دیں دوب میں تو بلکل بھی نہیں ہی رکھنا اور شیشے کے برطن میں رکھنا ہے جس میں آپ جیم کھاتے ہیں وہ ایر ٹائٹ ڈھکن ہوتا ہے اس میں آپ نے تیار کرنا ہے نہ کہ پلاسٹک کے برطن میں اور نہ ہی المونیم کے برطن میں اس خمیر کو بنائیے گا اس چیز کا ضرور خیال کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ایک کلو کمینیں تیار کیا ہے یعنی کہ ایک کلو آپ نے میدہ یا آٹھا گھننے کے لیے پورا استعمال ہوگا اگر آدھا کرنا ہے آدھا کلو لینا ہے تو آدھا لے لیجئے گا اور اگر ابھی استعمال نہیں کرنا آدھا ابھی استعمال کرنا ہے آدھا دو چار دن کے بعد استعمال کرنا ہے تو اس کو فریج میں رکھنا ہے اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں بہت سے لوگ کمنٹس کر کے کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ڈیٹیل سے نہیں بتایا اور جب آپ فریج میں رکھیں گے تو اس کو ڈھک کے رکھے گا یہ زور سے ڈھک کے اگر آپ ڈھک کر نہیں رکھیں گے تو باقی کی چیزیں جو پڑی ہوں گی آٹا وغیرہ جو بھی فروٹ وغیرہ وہ اس کی وجہ سے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ گھر میں ایزیلی ایز بنا سکتے ہیں جس میں آپ بیکری کے تمام آئیٹمز یعنی جو بھی ہوتے ہیں پیزا ہو گیا بریڈ ہو گیا نان وغیرہ جو بھی آپ بنا سکتے ہیں ایزیلی بنا سکتے ہیں اتنے آسانی سے آپ بیکری آئیٹمز بنا سکتے ہیں اب آپ کو بازار سے ایزیلی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ایزیلی بنانے کا طریقہ کیسا لگا مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھ لیجئے گا ہوکہ اللہ حافظ اچھا اللہ حافظ میں نے کر لیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے یہ آٹا گھندا ایک گھنٹے میں یہ خمیر کر دیا ہے اسی خمیر نے تو بہت زبردست خمیر بنا ہے ماشاء اللہ سے میں نے یہ آٹا لیا ہے گندوں کا اور اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچہ وہی خمیر ڈالا تھا دیکھیں کہ کس طرح خمیر ہوئی آٹا یہ آپ خمیر دیکھ سکتے ہیں اس کا جال سے آپ کو پتہ چل رہا گا یہ دیکھیں کیسا زبردست خمیر ہوئی اور اس کی آپ یقین کریں مجھے بہت زبردست اور اسمیل بھی بیسی نہیں آرہی کہ جیسے خراب خمیر ہوتا ہے جیسے زبردست خمیر بنا ہے یہ بہت زبردست خمیر ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اب آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے یہ تو میں نے صرف تجربہ کیا ہے تھوڑا سا ڈیلہ ڈالا سا میں نے اٹھا گھونتا تھا کہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ خمیر ہوتا نہیں ہوتا ماشاء اللہ سے یہ خمیر ہو گیا ہے کنفرم ریپورٹ ہے